اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہزی غدانا لہذا وما کنا لنہتدیا اللولا ان غدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد عبالقاسم محمد عبالقاسم محمد والاہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتقبین المنتجبین اللزین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلہم ومسائبہم وشجاعتہم وصخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعتشہم اجمعین من الان الی جوم الدین اللہم عزبهم عذاباً یستغیصو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ تبارکہ وطالہ فی کتابه المجید وفرقانه الامید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین صلوات اللہ اللہ حضرت کئی ساتھ سے ارادہ کر رہا تھا میرے جیسے کم علم کے لیے بہت دشوار گزار مرحلہ تھا کہ ایک مجلس نہیں پورا عشرہ سرکار باب الحوایج کی بارگاہ میں نظر کیا جائے بارالیس سال بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ احسان ہے کرم ہے ان کی نوازش ہے ان کی عطا ہے آج آٹھوی محرم کل تک میں نے آپ کے سامنے سرکار خمر بنی حاشم کے سی سلے میں اپنی علمی کمائیگی کے اعتراف کے ساتھ چند باتیں عرض کی انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی کچھ اہم ترین گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو عزیزوں میں نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ صرف میری بہنت نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ معصومین کی تعید ہیں جو یہ باتیں میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا منوان موضوع معصوم اور تمنا آیت سورہ سافات کی آیت جناب ابراہیم کی دعا رب بے خبلی من السالحین اے میرے رب تو مجھے ایک سالح بیٹا عطا کر یہ بھی شاید ایک حسن اتفاق ہے کہ گفتگو کا آغاز روضانہ جناب ابراہیم کے حوالے سے ہونا ہے جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو تین تین وہ قوم اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتی ہیں جو صاحب کتاب کہلاتی یہودی عیسائی اور مسلمان جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کہا گے جنہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر وہ عظیم ترین قربانی پیش کی جس کی یادگار آج تک سارے مسلمان فرض سمجھ کے منا دیں وہ ابراہیم کہ جن کو اللہ نے اپنا عبد بھی بنایا اپنا خلیل بھی بنایا اپنا نبی بھی بنایا اپنا رسول بھی بنایا اور لوگوں کا امام بھی بنایا جناب ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر تمام مسلمان نماز پہتے ہیں وہ خانہ کعبہ جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کیا گزشت سال پورا عشرہ اس موضوع پہ ہو چکا ہے بیعت اور اہل بیعت لیکن عزیزوں جناب ابراہیم معصوم تھے لیکن اس معصوم نے بیٹے کی تمنا کی اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دا اللہ نے ابراہیم کے سامنے سے ہجابات کو ہٹا دیا تو ابراہیم نے اللہ کی نشانیوں میں سے بہت سی نشانیوں کو دیکھا ان نشانیوں میں ابراہیم نے ایک چمکتا ہوا نور دیکھا اس کے قریب تیرہ انوار اور ملاحظہ فرمائے کہ پروردگار یہ نور کس کا ہے یہ تیرہ انوار کون سے ہیں تو ابراہیم کو بتایا گیا کہ یہ نور نور مصطفی ہے اور یہ انوار جو اس نور کے گرد ہیں ان میں محمد کی بیٹی کا نور ہے اور بارہ آئمہ تاہرین کے انوار جناب ابراہیم تو کہا گیا کہ اور غور سے دیکھو تو ابراہیم نے اور غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ان انوار کے چاروں طرف کچھ چھوٹے چھوٹے نور اور چمک رہے ہیں کہ پروردگار یہ کن کے انوار ہیں یہ کون سے انوار ہیں کہ یہ اہل بیت رسالت کے شیعہ ہیں تو اس معصوم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور کہا کہ پروردگار مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے ایک سلوات پڑھ بھر بحمد و آل تب اللہ نے ابراہیم کو شیعہ بنایا اور قرآن میں تذکرہ کیا شاید یہ بھی اللہ کا انتظام تھا کہ تم پانچ وقت جو نماز پڑھو تو اس قابع کی طرف رخ کر نماز پڑھو جو ایک شیعہ اور شیعہ کے بیٹے نے بنایا ایک سلوات یہ اتنی تمہید میں نے آپ کے سامنے اس لئے قائم کی کہ جناب ابراہیم کا مرتبہ جناب ابراہیم کا رتبہ سارے حضرات کی سمجھ میں آ جائے جناب ابراہیم کے جہاں یہ سارے خصوصیات ہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے وہیں سانوں میں سب سے پہلے جو علم سجایا وہ جناب ابراہیم نے سجایا ایک سلوات پڑھے برمہ مد وآل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علم کا تعلق شروع سے شیعہ سکر رہا ایک سلوات پڑھے برمہ مد وآل 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 اور کیا علم کا تعلق آج بھی شیعوں سے ہے اس لیے کہ سب سے پہلے علم سجایا ہی شیعہ نے بھئی اس شیعہ نے دو کام کیے ایک کعبہ بنایا ایک علم سجایا کیا سننا یہ اس شیعہ نے دو کام کیے ایک کعبہ بنایا ایک علم سجایا اب اسے کیا کیا جائے کہ کعبے کی طرف روح کر کے لوگوں کی نماز خبول ہوتی ہے علم کو دیکھ لینے سے نکاح چھوڑ جاتے ایک سلاوات اور پڑھیں بھر 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 آل بھر انشاءاللہ آج آج محرم ہے آج سب کے گھروں میں علم سجائے جائیں گے انشاءاللہ آج پوری مجلس علم کے موضوع پہ ہوگی ایک سلاوات پڑھ محمد وآل ضرورت کے تحت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ علم سے پریشان کیوں ہوتے ہیں دیکھ عزیز سنی جو کچھ پڑھ رہا ہوں بڑی محنت کی ہے کتابوں کی ورق گردانی کی ہے ایسے ہی نہیں پڑھ ہوں بہت توجہ آپ حضرات کی اور میرے خیال میں جو سمجھ دار حضرات ہیں ان کو احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ کتنی محنت کا نتیجہ ہیں وہ مجلس میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں صرف اور صرف میرے مولا کی ادا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور نہیں اور نہ مجھے کسی چیز پر ناز ہے نہ کسی چیز پر فخر ہے بہت توجہہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں نہ کسی منسٹر سے میرے تعلقات ہیں نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں سمجھ رہا نہ میں کوئی پولٹیکل حاصل ہوا لیکن جب دو ہزار ساتھ میں گیا تھا تو مولانا علی عباس صاحب کے قافلے میں گیا تھا اس پر ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس کو بھی لے کے میں گیا تھا اور لوگ بھی ساتھ میں تھے جناب بلال قاظمی صاحب ساتھ تھے تو اس وقت ایک شرف آخر ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہے اس ہی کا نتیزہ ہے اور ساری زندگی میں شاہد اس سے بڑا شرف کچھ اور حاصل بھی نہ ہو سکے کہ سرکار قمر بنی حاشم کے حرم میں جو کفشداری ہے وہاں ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی کہ اس کفشداری کے اندر جائے ہم خدمت انجام دے ہم نے جو کفشدار کھڑا ہوا تھا اس سے گزارش کی اور وہ تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ تو اندر چلا گیا میرے بعد میرے بھائی بلال کازمی صاحب نے یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد جناب اصغر کنتوری صاحب نے بھی کچھ دیر یہ شرف حاصل کیا تھوڑی دیر کا وقت ہم لوگوں کو ملا ظاہرین کی نالین اٹھانے چپل اٹھانے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اپ اور کوئی شرف مر نہیں سکتا بس جو ہی ہمارا سرمایہ یہی عطاء انسانوں میں سب سے پہلے علم سجائے لیکن آپ تاریخ پڑھیں کہ علم کی تاریخ کیا ہے بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور سب سے پہلے علم کس نے اٹھائے جناب ابراہیم نے انسانوں میں سب سے پہلے علم سجائے جناب ابراہیم نے انشاءاللہ آج کی مجلس کو آپ یاد ساری باتیں آپ کے کام آئیں گی سنیں عزیزوں مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ جناب آدم کے دو بیٹے ایک حابیل ایک قابیل قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو کچھ دن کے بعد جناب شیس کی ولادت ہوئی شیس اللہ کے نبی تھے جناب شیس نے قابیل سے جنگ کی کس لیے جنگ کی کہ جناب شیس نے قابیل سے جنگ کی حابیل کے قتل کا انتقام لینے کے لیے کیا سننا ہے قتل کا انتقام لینے کے لیے اور یہ بات بہت ضروری تھی اس لیے کہ انسانیت آپ توجہ چاہ رہے ہیں انسانیت اپنے سفر کا آغاز کر رہی تھی اور آغاز سفر میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اگر جناب شیس انتقام کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو انسانیت کی دنیا میں انتقام کے قانون کا نفاظ نہ ہوتا جہادہ جناب شیس اللہ کے حکم سے قابیل سے انتقام لینے کے لیے پہے جنگ کھڑے ہوئے اب جب جناب شیس قابیل سے لنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے ہاتھ میں سفید رنگ کے علم لے کر آئے خدا کے لئے توجہ چاہتا ہوں سفید رنگ کے علم لے کے آئے جب فرشتے یہ علم لے کے آئے تو جناب شیس کے دل کو تسلی ہوئی کہ کچھ لوگ میری مدد کرنے کے لئے موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان علموں کو دیکھ کر جناب شیس میں قوت پیدا ہوئی طاقت پیدا ہوئی قوت پیدا ہوئی طاقت پیدا ہوئی اور جناب شیس نے حابیل کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو بان دیا بہت توجہ اور بعض روایات میں ہے کہ آج تک وہ اسی عالم میں موجود ہے لیکن اس کو اسی حالت میں رکھا گیا ہے کس حالت میں رکھا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ قابیل کا قاتل تھا شیس نے اس پر غلب حاصل کیا اور پھر اس کے ہاتھوں کو بان دیا جناب شیس جب جنگ کر رہے تھے تو فرشتہ ہاتھوں میں علم اٹھائے ہوئے تھے ایک چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ علم کے مقابلے میں آتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ بنوا دیتا آئی 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 ان کے حیدر دواندے تجل لائے ہو اگلا جاتا ہے وہ پانی نہ پیا جاتا ہے ایلیت نہیں ہوتی جنگ ایلنے داری کی ان کے ہاتھوں سے آلو کھین لیا آئی 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 سنی عزیز آج بہت سی باتیں مجھ آپ کے سامنے ارش کرنا ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے علم کس نے اٹھایا کہ سب سے پہلے علم فرشتوں نے اٹھایا سب سے پہلے علم فرشتوں نے اٹھایا اب سمجھ میں آیا کہ فرشتہ صفت لوگ علم اٹھاتے ہیں اب لیس سب دو اگر آپ نہیں اٹھایا سب سے پہلے فرشتوں نے علم اٹھایا دیکھیں آج ایک ایسی چیز مجھ آپ کے سامنے ارز کرنا ہے جو آپ شوارہ سے سنتے رہتے ہیں لیکن شوارہ نے تو اپنی محبت کی وجہ سے نظم کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ارز کروں گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں تو یہ علم کس رنگ کے تھے کہ یہ سفید رنگ کے علم تھے اب سمجھ لشکر جمع کیا اور انسانوں میں پہلی مرتبہ جناب ابراہیم نے سفید رنگ کا علم سجا کیا سجھنا یہاں ابراہیم نے علم سجھا اور علم سجھنے کے بعد ابراہیم نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا اور اللہ کے نبی جناب دعوت کو ان کے پنجے سے چھوڑایا ان کو آزاد کرایا ان کو رہا کرایا اب آپ کی سمجھ میں آیا علم اسے کہتے ہیں کہ جو انبیاء کو بھی قائد سے رہائی آتا تھا یہ ساری علامتیں ہیں جو ہمارے سامنے آرہی ہیں ایک سالوات والا والا عمل والا اب سنی عزیز علم کی اہمیت کیا علم کی ایسے ویسے کہ ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ایک بات میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں یہ عزا خانوں میں امام بارگاہ کربلا وں کہ علم کو کسی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ نصب کرو لیکن جب علم کو نصب کر دو تو اسے اکیلا نہ چھوڑو ایک سالوات پڑھیں پر محمد والا بہمد اب سمجھنا آپ تک اور کرنے آپ ایک سالوات پڑھیں پر محمد والا بہمد اور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں کسی زمین پر اب بھارات کہوں گے ضرور فقط قبضہ کرنے کے لئے ایک سالوات پڑھیں پر محمد والا ایک سالوات پڑھیں پر محمد والا اس طرح کی حرکتیں نہ کرو اس سمجھ رہا آپ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں ہیں بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں ڈڑی حضرت عباس ڈڑی حضرت عباس سے یہ حضرت عباس کا علم ہے تو علم ہرے کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیا گیا پیغمبر اسلام کا زمانہ مختلف جنگ پیغمبر نے لڑی ہر جنگ میں پیغمبر کے لشکر میں علم ہوتا تھا لیکن پیغمبر نے ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں علم نہیں دیا صرف مولا علی کے ہاتھ میں علم نہیں رہا اور بھی لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں علم رہا ایک غزب مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں میں علم رہا ساتھ منہ عبادہ کے ہاتھ میں علم رہا اکثر مقامات پر پیغمبر نے لوگوں کو علم دیے لیکن یہ بھی سمجھ یہ کہ علم بھی ایک نہیں ہوتا تھا میسرے کا علم علم سمجھ رہا قلب لشکر کا علم علم تیر اندازوں کا علم علم تلوار برداروں کا علم 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 قبیلوں کے بھی علم علم ہوتے تھے لیکن پیغمبر نے اگر میسرے کا علم دیا یا میمن کا علم دیا یا قلب لشکر کا علم دیا تو وہ بھی یوں ہی نہیں بات دیا بلکہ صلاحیت دیکھی اس کے بعد علم دیا بہت توجہ سنیے گا علامہ نجم علم صاحب نے اپنی کتاب ذکر العباز پہ تحریر کیا ہے کہ ایک غزوے میں پیغمبر کو علم دینا تھا اب انہوں نے نہیں تحریر کیا میں بھی نہیں عرض کر سکتا کہ کس خبیلے کا علم تھا قلب ال عشقر کا علم تھا سمجھ رہا میسرے کا علم تھا میمن کا علم تھا لیکن بہرحال پیغمبر کو علم دینا تھا تو پیغمبر نے سارے مجمع کو دیکھا سامنے بیٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا بھئی میں علم کس کو دوں اور اس کے بعد یہ پوچھا گئے یہ بتاؤ کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے تو بلکل نوخیز بلکل نوخیز یعنی مشکل سے سولہ سترہ سال کی عمر ہوگی ایک نوجوان کھڑا ہوا اب جملہی سنیں آخری نہیں نہیں شاید سب کو لطف نہیں آیا اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ بقرہ یاد ہے پیغمبر نے علم اس کو دے دیا پیغمبر نے کہا اس کو علم سورہ بقرہ کی وجہ سے دیا گیا کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگوں کو علم سے دشبنی کیوں ہو گئی جب معلوم ہوا کہ ہمارے ابباد سورہ بقرہ یاد ہے ایک سلوات اور پردمر محمد و آل محمد سنیے کتاب میں نہیں دیکھا میں نے اس نوجوان کا نام کیا تھا تو میں نوجوان کو بتا بھی نہیں سکتا جتنا دیکھتا ہوں اپنی طرف سے کچھ آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ آپ عزیزوں لیکن سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جو علم کا تذکرہ ہوا وہ جنگ خیبر میں ہوا آج جو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب دیکھئے جنگ خیبر بیان کی جا رہی ہے جنگ خیبر میں کس کو شکست ہوئی مسلمانوں کے کسی فرقہ کو شکست ہوئی کہ نہیں تو پھر شکست کس کو ہوئی جنگ خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی یہودیوں کی سادش ہے کہ مجلس میں خیبر کا تذکرہ نہ ہوئی ایک سلاوات پڑھے محمد والی یون کی سادش لہذا اس چیز سے بچی تو جنگ خیبر میں علم کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ہوا دیکھیں ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ علم یوں مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں بھی رہا سات من عبادہ کے ہاتھ میں بھی رہا سات من عبادہ جو تھے وہ انساریوں کے رئیس تھے ان کے ہاتھ میں بھی علم رہا موقع نہیں ہے سات من عبادہ کی شخصیت کو روشنی ڈالتا اور آپ سمجھتے کہ یہ سات من عبادہ کس شخصیت کا نام ہے ان کے ہاتھ میں بھی علم رہا لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ ان کے ہاتھ میں جو علم رہا وہ کسی جنگ کے میدان میں نہیں رہا بلکہ یہ علم کی دیکھ بھال کرتے تھے علم ان کے پاس رہتا تھا اور جب کوئی جنگ کا موقع ہوتا تھا تو رسول ان کے ہاتھ سے علم لے کر مولا علی کے حوالے کر دیتے تھے موسی بن زبایر کے ہاتھ میں علم تھا لیکن جب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو رسول اللہ نے علم ان سے لے کر مولا علی کو دے دیا ان کا ہاتھ زخمی ہوا تو ان سے لے علم مولا علی کو دے مطلب یہ ہوا کہ رسول نے دوسروں کو علم دیا تو لیکن اکثر ان سے لے کر علم مولا علی کو دے دیا اب جی چاہے تو بولیے گا جی چاہے تو نہ بولیے گا کہ نمالوم کتنے لوگوں کو نبی نے علم دیا اور پھر ان سے لے کر مولا علی کو دیا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ رسول نے علی سے علم لے کے انشاءاللہ میں مجلس کو وقت کے اندر تمام کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ شہر کا قدیم ترین عشرہ ٹھیک دو بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے جامعہ ناظمیہ میں آپ حضرات کو وہاں بھی شرکت کرنے کے لیے جانا ہوتا امیر الرومان کو سننے کے لیے یاد ہمیں کوشش کروں گا کہ مجلس وقت کے اندر تمام ہو جائے اس لیے کہ اس کے اور اس کے بیچ میں بھی مجالس ہیں مرسیہ خانی کی مجالس بھی ناظر صاحبہ مہم مارے میں ہو رہی ہیں ہمارے گھر پر بھی مجلس ہو رہی ہے شیعہ کالیج اوٹ وائز میں جناب مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں تو بہرحال مجالس کا الحمدللہ ایک سے صلح ہے ذاکر بدلتے ہیں لیکن ذکر نہیں بدلتا ہر جنگہ ذکر اہل بایت ہو رہا ہے آپ مجالس بشرکت کرنے کے لیے صبح سے جا رہے ہیں اور آئے کے بھی جاتے رہیں گے بہرحال عزیزوں جنگ خیبر جنگ خیبر میں رسول اللہ نے علم دیا بہت سے لوگ علم لے کے گئے چوبیس رجب کو خیبر فتح ہوا تئیس رجب کو رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو کررار ہوگا جو غیر فررار ہوگا جس کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی اللہ و رسول کو اس سے محبت ہوگی کیا سننایا چوبیس رجب کو ہمارے مولا علی ہمارے مولا علی علم لے کر میدان میں گئے لیکن اس سے پہلے تئیس رجب کو کون گیا بائیس رجب کو کون گیا کیا سن رہے ہیں ہاں بہی ہم مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں یہی سب باتیں ہیں جس میں اتحاد ہو سکتا ہے بہی چوبیس رجب ہمارے لئے اہمیت کی حامل ہے لیکن بائیس اور تئیس رجب کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ایک صلوات پڑے والا محمد وہاں آلے بہیہ نہیں سمجھے تو کیا کیا جائے ایک صلوات پڑے والا محمد وہاں آلے نبی نے اعلان کیا 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 کل میں علم اس کو دوں گا رجل ان کرار ان غیر فرار جو رجل ہوگا مرد ہوگا رجل ہوگا مرد ہوگا کرار ہوگا کرار کا مطلب بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا غیر فرار ہوگا بھاگنے والا نہیں ہوگا یوہب اللہ ورسولی اللہ ورسول سے محبت کرنے والا ہوگا یوہب اللہ ورسولی اور اللہ ورسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے دیکھیں آج کی تقریر کی سب سے قیمتی بات آپ کے حوالے ہو رہی ہے ابھی تک لوگ علم لے کے جا رہے تھے لیکن نبی نے کوئی اعلان نہیں کیا کل جو علم دیا جا رہا ہے اس کے لئے صفتیں بیان کی کیا صفتیں بیان کی کہ کل جو علم لے کے جائے گا وہ مرد ہوگا دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں کیا ہوگا مرد ہوگا خدا کے لئے میری طرف دیکھیں کیا ہوگا مرد ہوگا کررار ہوگا بہت بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا غیر فرار ہوگا بھاگنے والا نہیں ہوگا اللہ ورسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ ورسول کو اس سے محبت ہوگی کتنی صفتیں نبی نے بیان کی سنو 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 میں کھا عرض کروں بھائی سنیے گا کتنی صفتیں بیان کی کہا نبی نے پانچ صفتیں بیان کی آپ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ آپ اپنے عالم میں پنجا کہاں سے لیا آئے ہمارے خیابہ ہیسے 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 ہ اللہ اللہ تو بھئی یہ ہے علم کا پنجا سنیں یہ ہے علم کا پنجا مجھے اس بات پوری خائبہ نہیں پڑنا ہے پوری خائبہ نہیں پڑنا ہے لوگ علم لے کے جاتے رہے لوگ علم لے کے جاتے رہے لیکن وہ علم ایسے تھے کہ اس پر یہ صفات کا پنجا نہیں تھا سمجھ رہے ہیں آپ کا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جاتے رہے لیکن ان میں انصفات کا پنجا نہیں تھا لیکن جب علی جا رہے ہیں تو یہ پنجا لگا ہوا ہے نبی فرمانے کل میں علم اسے دوں گا دوسرا دن آیا خیبر نہیں پڑنا ہے مجھے میں چاہتا ہوں علمی بگفتگو رہے امام نسائی جن کی کتاب سنن نسائی صحیح ستہ میں شامل ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خسائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام نسائی ہمارے فرقے سے تعلق نہیں لگتے تھے ان کی کتاب سہائی ستہ میں شامل ہے انہوں نے اپنی کتاب سنن نسائی میں تحریر کیا کہ جب سارا مجمع نبی کے خیمے کے سامنے آکے جمع ہو گیا تو رسول اللہ سفید رنگ کا علم لے کر خیمے سے بہار آئے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں کس رنگ کا سفید رنگ کا علم لے کر رسول اللہ خیمے سے بہار آئے لوگ رسول کو دیکھ رہے تھے ہو سکتا ہے نبی ہمیں علم دے دیں ہمیں علم دے دیں ہمیں علم دے دیں اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ کل جو جائے گا وہ مرد ہوگا وہ کررار ہوگا وہ غیر فرار ہوگا ہے وہ پابل کے حملہ کرنے والا ہوگا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہوگی لہٰذا اب ہر آدمی چاہتا تھا ہمیں علم مل جائے خالی علم نہیں ملے گا ان صفتوں کے مالک بھی ہو جائیں گے اس لئے کہ نبی نے کہا ہے تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہمیں علم مل جائے لیکن نبی نے کیا کیا کہا علی کہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آشبِ چشمِ مبتلا ہیں کہا میرے بھائی کو بلاو مہلا علی سلمان کے کندے پہ ہاتھ رکھے ہوئے آئے کیا سن رہا کل ایمان دس درجے کے ایمان کے کندے پہ ہاتھ رکھے ہوئے آیا رسول اللہ نے کہا یا علی یہ عالم آپ کے لئے ہے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ حق حق دار تک پہنچ جائے تمہیں جائے جانے سے میں چاہتا ہوں کہ حق حق دار تک پہنچ جائے ایک جملہ عرض کرنے کے لئے اتنی تمہید آئے امامِ نسائی نے لکھا کہ رسول اللہ نے علی کو علم دینے سے پہلے تین مرتبہ علم کو لہر آیا ایک صلوات بڑا مر محمد تین مرتبہ لہر آیا پھر علم مولا علی کے ہاتھ پہ دیا مولا علی کے ہاتھ میں دیا عزیزوں ہمیشہ علی کے ہاتھ میں علم رہا اور جب علی کے ہاتھ میں علم آ گیا تو علی سے لے کے کسی اور کو علم نہیں دیا گیا تو وہ علم کس رنگا تھا کہ سفید رنگا تھا سفید رنگا تھا کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ میں ابھی گریانہ کی جگہ ابھی میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ میں چاہنا ہوں صرف کہ بات آپ تک پہنچ جائے اب پہنچا سکوں لہذا تھوڑا سا آپ ضبط کریں میں بھی آپ ہی کتنا ہوں میرے بھی جذبات ہیں میرے سینے میں بھی دل ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچ جائے سرکار قمر بنیاشم کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ وراثت میں علی سے ملا تھا تو اس علم کا رنگ بھی سفید تھا سمجھ رہا ہے لیکن مولا عباس جب پانی لینے کے لیے دریہا پہ گئے تو عباس کے جو ہاتھ میں علم تھا تاریخ نے لکھا کہ وہ سرز رنگ کا علم تھا یہ فرق کیوں ہو گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں فرق کیوں ہو گیا فرق کیوں ہو گیا یہ فرق اس لیے ہوا کہ سفید رنگ کا علم اس وقت جنگ کی علامت تھا ہائے 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 اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے بھائی سنیا اب چونکہ حضرت عباس پانی لینے کے لیے جا رہے تھے لہذا امام حسین نے سب درنگ کا علم سجا کر عباس کے حوالے کیا تاکہ لشکر سمجھ لے کہ یہ پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں جنگ کے ارادے سے نہیں آ نہیں غور کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی عزیزوں خدا مندر عالم کروٹ کروٹ جنہت تصیب کرے علامہ نجم علسان قراروی نے ذکر العباس میں کیا بات لکھی ہے ختم خدا کی ہماری چانے قربان انہوں نے کہا کہ سفید رنگ کا علم جنگ کی علامت ہے لیکن سب درنگ کا علم جنگ کی علامت نہیں ہے رحمت کی علامت ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب شیس اور قابیل میں جنگ ہو رہی تھی تو فرشتے سفید رنگ کی علم لے کے آئے وہ جنگ کی علامت تھے لیکن قرآن مجید کے سورہ قدر کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس جملے پر نعرے لگیں یا نہ لگیں لیکن یہ مجیس لائیو ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود رہتی ہے ساری دنیا میں لوگ سنیں گے لہذا یہ بات میں عرض کر رہا ہوں بلی آرگومنٹری بات آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر یہ رات ایک ہدار مہینوں سے افضل ہے اس رات میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے عمر کے ساتھ عزیزوں جن لوگوں نے اس سورے کی تفسیر تحریر کی ان میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ شب قدر میں آسمان سے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تنزل الملائکت پھر روح ہے یہ روح کا لفظ کیا ہے وہ انہیں کہا روح سے مراد جبرائیل ہے وہ انہیں کہا ملائکہ آتے ہیں اور جبرائیل آتے ہیں تو جبرائیل بھی ملائکہ میں ہے تو یہ جبرائیل کے نام الیک سے چھو لیا گیا کہ الیک سے اس لیے لیا گیا کہ جبرائیل فرشتوں کے سردار بن کے آتے ہیں اور چونکہ سردار ملائک بن کر آتے ہیں لہذا ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا علم لے کے آتے ہیں کس رنگ کا علم لے کے آتے ہیں اب دیکھتا ہوں کس کے دل میں حضرت یعباد بستے ہیں کہ جب وہ سبز رنگ کا علم لے کے آتے ہیں شبِ قدر میں تو اسے خانِ کعبہ کی چھت پر نزد کرتے ہیں سلامات پر نزد کرتے ہیں سلامات پر نزد کرتے ہیں اللہ لازل مالما ہائی ہائی خور کیا آبرا helemaal یا پاس یا پاس پاس یا پاس کسی شاعر نے اپنے دل کی تمنا نظم کی کہ قائم وہاں لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر قائم وہاں لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر خدا یہ تمنا پوری کرے لیکن قائم علم لگائیں گے بے شک علم لگائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی علم لگتا نہیں ہر شب قدر میں جبرائیل آتے ہیں کیا سرنا ہے جبرائیل آتے ہیں علم لے کے آتے ہیں کہیں اور نہیں لگاتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل آ کے چھت پر علم لگاتے ہیں لیکن نہ جبرائیل دکھائی دیتے ہیں نہ علم دکھائی دیتا ہے لیکن جب سرکار ظہور کریں گے کیا سرنا ہے تو ان کی بھی زیارت ہوگی علم کی بھی زیارت سنوات بڑھے برمہ مل وہاں آلے برمہ تو یہ شب قدر کہا لیں خلقی آپ نے سنی آدیدو آئی لوگ پریشان مغل ایمپریرز میں آخری نام آتا ہے بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر اٹھارہ سو ترپن عیسوی اٹھارہ سو ترپن عیسوی آپ کو معلوم یہ امام بڑا جو ہے یہ میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ہمارے بزرگ تھے جناب یوسف اختر صاحب قبلہ اس امام بڑا کے بڑی خدمت کی جب یہ دوبارہ تعمیر ہوا اور آپ کے سامنے ہے تو یہ ایوان باب المراد جو نام رکھا یہ انہوں نے رکھا امام بڑا کی تعمیر میں امام بڑا کی خدمت میں اس عشرے کو کامیاب بنانے میں ان کے بڑی خدمات رہیں خدا بند عالم ان سے متعلق تمام افراد کو اور زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ امام بڑا لکنوں کا سب سے پرانا امام بڑا سب سے قدیم اس وقت اس لئے کہ تاریخ ہے لکنوں میں اور دیگر کتابوں میں جہاں لکنوں کی تاریخ لکھی ہے لکھا ہوا کہ سب سے پہلا امام بڑا جو لکنوں میں بڑا وہ ابو طالب خان کا امام بڑا تھا لیکن اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں پہ تھا اس کے بعد نواب شجاہ الدولہ کے زمانے آصف الدولہ کے باپ کے زمانے آغا باقر اور ان کے بھتیجے آغا اسماعیل نے یہ امام بڑا تعمیر کر آیا سمجھ رہا لیکن انگریزوں نے جب بڑے امام بڑے کو فوجی چھاؤں نہیں بنایا تو اس کے ایک کلومیٹر کے رینج میں جتنی امارتیں تھیں سب کو منہدن کر دیا گیا تو یہ امام بڑا بھی زمین دوز ہو گیا چونکہ اس امام بڑے میں مغل بادشاہوں کی یادگار مذہب حقہ اختیار کر چکے تھے مرزا محمد کام بخش کی قبر تھی لہذا ان کے بیٹے مرزا محمد حیدر شکو نے اس کو انگریزوں سے واگوزار کر آیا اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک امام بڑا تعمیر کیا یہ ایسی مام بڑے کی تاریخ تب سے یہ مام بڑا تھا اس کے بعد سن انیس سو اٹھان نوے سے لے کے دو ہزار کے بیچ میں یہ مام بڑا پھر تعمیر ہوا اب آپ کے سامنے الحمدل سنی آزیزوں یہ میں نے تذکرہ کیوں کی بہادر شاہ دفر حضرت عباس کی درگاہ میں ایک علم جڑھا ہوں گا جب صحت حاصل کی تو وہاں سے خط لکھا کس کو خط لکھا مرزا محمد حیدر شکو کو خط لکھا جنہوں نے دوبارہ یہ امام بڑا بنوایا ان کو خط لکھا ان کے ایک ساتھی تھے مرزا محمد نور الدین ان کو بھی خط لکھا اور یہ لکھا کہ ہماری طرف سے حضرت عباس کی درگاہ میں علم چڑھایا جائے ان لوگوں نے علم تیار کیا اور چھے ربیر اول کو حضرت عباس کی درگاہ میں مولانا سید محمد رضوی صاحب کے ہاتھوں علم چڑھایا گیا دیکھیں یہ کسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بیماروں کو شفا دیتا ہے کیا حضرت عباس ایک صلوات بڑا 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 محمد و آل وحمد ہاں ان لوگ علم سے پریشان ہوگا جانے ہیں بیماروں کا کیا ہوگا مریضوں کا کیا ہوگا بہنال اب کیونکہ سب کچھ ہوئی چکا ہے لہذا ہے کوئی بات کہنے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ علم منت پوری کرنے کے لئے علم بیماروں کو شفا دینے کے لئے علم مریضوں کو اچھا کرنے کے لئے ایک صلوات پڑھا ہے محمد و آل وحمد بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے غور کیا آپ نے عزیزوں اب یہ عالم حضرت ابباس کے ہاتھ میں کربلا کے میدان میں آئے بس ایک بات سننیجے بہت پڑھ لیا میں نے آج میرے خیال میں آرگومنٹری چیزیں زیادہ ہو گئیں آپ کے حوالے ہو گئیں ایک بات اور سننیجے پوری توجہ کے ساتھ کتاب کا نام ہے علمدار کربلا لکھنے والے آغاہ دیواجی انہوں نے تحریر کیا کہ جب لٹا ہوا سامان اب آپ کو اختیار ہے چاہے رو کے سنیں اور چاہے سلوات پڑھ کے سنیں میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے جب لٹا ہوا سامان یزید ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سامان میں ایک علم بھی تھا اس ملعون غور سے علم کو دیکھا دیکھیں حضرت کہا ہے آپ نے اس سے پہلے یہ نہ سنا غور سے اس نے علم کو دیکھا جب اس نے علم کو دیکھا تو دیکھا کہ علم کا سارا فریرہ تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے سارا فریرہ تیروں سے چھلنی ہے اس نے غور سے دیکھا کہ جہاں سے علم پکڑا جاتا ہے جہاں سے علمدار اپنی مٹھیوں میں علم پکڑتا ہے جس کو دستہ کہتے ہیں جب اس نے دستہ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ دستہ بلکل صحیح سلامت ہے آپ شاید بلکل محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا کورا علم تیر ہوتے چلی ہے لیکن علم کا دستہ صحیح سلامت ہے ایک تیر کا چھوٹا سا نشان بھی دستے کو بنظر نہیں آتے عزیزوں اب جو یہ منظر دیکھا تو عزیزید جیسا ظالم حق وہی ہے جو سر چھڑ کے بولے دشمن بھی مدھا کرتا ہے وہ بنظر آئے عزیزوں سنیں گے آپ روایت میں ملتا ہے کہ تین مرتبہ کھڑا ہوا اور تین مرتبہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ شجاعت اسے کہتے ہیں عدمداری اسے کہتے ہیں میرے خیال میں آپ سمجھ گئے کہ پورا علم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے لیکن آقا عباس کے ہاتھ اتنی مضبوطی سے علم کو پکڑے ہوئے ہیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین عزیزوں میں تو روز ہی پڑھ رہا ہوں پھر آج تو آٹھویں محرم آج تو نام لینا بڑی چیز ہے تصور کافی ہے ایران اور عراق کے باہر پر ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں خرم شہر خرم شہر میں مجلس ہو رہی ہے مجلس کا عنوان ہے مجلس حضرت عباس اس علاقے میں ایک معذور شخص رہتا تھا پائدائشی معذور چل نہیں پاتا تھا لیکن حضرت عباس سے بڑی محبت تھی اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے اس مجلس میں لے کے چلو میرے بچوں میرے چھوٹے بھائیوں بہت بڑا عجر نصیب ہوگا اگر تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے کسی کے باپ بزرگ ہیں کسی کے دادا ہیں کسی کے نانا ہیں چلنے میں دقت ہوتی ہے مجلس میں آنا چاہتے ہیں خواہش ظاہر کر رہے ہیں تو ان سے یہ نہ کہو گے آپ یہیں بیٹھے بیٹھے سننیجے گا یا مجلس انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہے ہم آپ کو سنا دیں گے نہیں ان کو لے کے آؤ ان کو سہارہ دے کے لے کے آؤ بہت بڑا عجر ہے اس کا اس معذور شخص کے بھائی اسے لے کے مجلس میں آئے معذور تھا دیوار سے ٹکا کے بٹھا دیا جب بیٹھا رہا زاکر نے مسائب پہننا شروع کیے لوگ روتے رہے گریہ کرتے رہے یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی یہ شخص بھی روتا رہا اب ماتم شروع ہوا لوگوں نے ماتم کرنا شروع کیا حضی تو اب جو ماتم شروع ہوا تو لوگ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے یہ معذور جوان بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا کھڑا نہیں ہو پاتا تھا نا تو یہ بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا ہائے ابباز ہائے ابباز ایک گزارش بی بی فضہ کی تمام کنیزوں سے تمام خواتین سے لیکن اگر کسی بی بی کو کوئی پریشانی ہو جو ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں کوئی پریشانی ہو تو ابھی اٹھ کے چلی جائے ابھی اٹھ کے چلی جائے میں کچھ نہیں کہوں گا باقی لوگوں سے کہوں گا ان کو راستہ دے دو لیکن کوئی پریشانی ہو کوئی مجبوری کی بات نہیں ابھی اٹھ کے چلی جائے لیکن مسائب کے بیچ میں کوئی بی بی کھڑی نہ ہو سامنے ہو یا ادھر ہو یا ادھر ہو کوئی کھڑا نہ ہو بیٹھے رہی گا جب تک ہوں وہاں سا پڑھتا رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی کے آسووں میں کمی ہو گئی تو بی بی زہرہ راضی نہ ہوگی میرے لال عباس کے مصاحب ہو رہے تھے اگر کسی بی بی کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہے اب وہ بیٹھ میں گھڑی ہو جائے تو وہ بھی اس کو بٹھا دے اپنی جگہ پہ یہ مجلس امام حسین ہے حضرت عباس کا تذکرہ ہے سنی عزیدو ماتم شروع ہوا لوگ ماتم کر رہے ہیں یہ شوق بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا ہے ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ایک مرتبہ ماتم کرنے والوں نے دیکھا کہ وہ مازور آدمی مجمع کے بیچ پہ آگے کھڑا ہو گیا اور دونوں آدموں سے ماتم کرنا چلے گریہ میں اور اضافہ ہوا ماتم میں اور شدت پیدا ہوئی لوگ ماتم کرتے رہے ہیں چار بجے سپہر ماتم شروع ہوا رات کے گیانہ بجے تک مسلسل سات گھنٹے تک نوجوان ماتم کرتے رہے ہیں جیسے ہی ماتم خاتم ہوا لوگوں نے اس کو گھر لیا کہ تم تو معذور تھے تم تو پیدائشی معذور ہو یہ کیا ہو گیا تم کھڑے کیسے ہو گئے مجمع کے بیچ میں کیسے آ گئے اس نے کہا سننا چاہتے ہو کہاں بتاؤ کیا ہوا اس نے کہا کہ جب تم لوگ ماتم کرنے کے لئے کھڑے ہوئے میں بھی بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا ماتم کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش میرے پیر بھی سلامت ہوتے تو میں کھڑے ہو کے ماتم گیا کہے صحیح یہ خیال میں نے ذہن میں آیا سفید گھوڑے بسوار ایک جوان میرے پاس آیا آنے کے بعد کا کہ یہ تو بیٹھ کے ماتم کیوں کر رہا ہے کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میں معذور ہوں میں کھڑے ہو کے ماتم نہیں کر سکتا آنے والے نے کہا میں حکم دے رہا ہوں کھڑا ہو جا یہ کہتا میں نے کہا اچھا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کا ہاتھ بکڑ کے گھڑے ہو جاؤں آنے والے نے کہا میں نے ہاتھ کہا ہے آنے والے نے کہا ہے آنے والے نے کہا ہے آنے والے نے کہا میں نے کہا ہے جنہوں سلمی جائے گا تو ماتم کرتے ہوئے آئیے آج ایک ہاتھ سے ماتم نہ کرنا آج دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا اس کا ماتم ہے جس کے دونوں ہاتھ کرنا ہوئے ہیں یہ کہتا ہے آنے والے سوال نے کہا میرے ہاتھ تو خلم ہو چکے اچھا میں اپنے گھوڑے کو حکم دیتا ہوں یہ سر چکائے گا تم اس کی لگام پکڑ کے گھڑے ہو جاؤ انہوں نے حکم دیا گھوڑے نے سر چکایا میں لگام پکڑ کے گھڑا ہو گیا جو ہے ابباس مازور کو شفا بخشنواز لیکن ہم ہاتھ چوڑ کے کہیں گے سرکار باب الہوائد کی بارگاہ میں آقا ہم سال بار آپ سے دعا کرنے کے لئے آجائے ہیں آقا آج ہم آپ سے دعا کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں آج آپ کا ماتم کرنے کے لئے آئے ہیں کربلا کا میدان حضرت عباس آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی ازادت دیتی بھئی عباس تم تو علمدار ہو آقا اب وہ لشکر کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں اب وہ لشکر ہی کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں پس حضیدوں آج میں مسائب میں کوئی کم ہی نہیں کروں گا رو لیجے حضیدوں کل ایک میں یہ سوار بچی ہے اس حضاقہ نے کہش رکھا ہے خیمے سے الاتش کی آواز آئی آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں ان بچوں کے لئے پانی لیاؤ میرے بھئی جاؤ پانی کی کوئی سبیل کرو خیمے کے دروازے پہ آئے بی بی سکینہ کو بکارا میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا بھئی ابباس خیمے میں آ جاؤ ابباس خیمے میں آئے زینب نے بلائے لی بی بی سکینہ نے سوکا ہوا مشکید حالم میں باندھا ابباس چلے شاید گزشتہ سال بھی پڑھا تھا لیکن عزیزوں کچھ نوحے ایسے ہیں جو ہماری ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں خداوندی عالم کروٹ کروٹ جنت تصیب کرے بزرگ شوارہ نے جو نوحے کہیں کیا نفسیات نظم کی ہیں قضم خدا کی آئے سنیت دو مصرے ہزاروں مرتبہ آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس وقت ان کو سننے کی شاید کیفیت ہی کچھ اور ہوگی اب سنیت حزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حضرت عباس کے ہاتھ میں عالم ہے عالم میں مشکیدہ بنا ہوا ہے جنہاں پہ قرار لکھنوی مرہوم نوحہ کہہ رہے ہیں مطلعہ سنیں گے آپ وہ کہتے ہیں دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں ہرے میں کہہ سے پڑھوں ہوں حضی میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا اپنی بچوں سے گزارش کروں گا کہ جو قدیم نوحے ہماری ہاں پڑھے جاتے رہے ہیں ان کو ترک نہ کیجئے پڑھتے رہے ہیں بلک کیفیت اس میں قرار صاحب کہتے ہیں دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سب بچے مل کے خیمے کا بردہ جب سوچئے گا سب بچے مل کے خیمے کا بردہ اٹھاتے ہیں دو مصر اور سنیں گے آپ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خوش کلاب علی حضر دکھاتے ہیں خیمے کا بردہ اٹھا حضرت عباس علم لے کے برامد ہوئے سب درنگ کا علم علم میں مشک سکینہ باندھی ہوئی عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے آقا حسین کے حکم پہ تلوار رکھی نیدہ ہاتھ میں لیا حضرت عباس گھاٹ کے قریب آئے عباس کو دیکھ کے لشکر بھاگنے لگا دریہ پہ پہنچے لیکن آج آٹھ محرم ہے ہمیشہ یہ مسائل پڑے ہی کہاں جاتے ہیں آج ہی کا دن ہے یہ پڑھنے کے لئے گھوڑے کو نہر میں ڈالا لیکن با وفا کا با وفا گھوڑا اپنا موہ پانی سے اوچھا رکھا یہ بھی پانی پینا نہیں جاتا چلو میں پانی لیا یہ حضرت عباس چلو میں پانی نہیں لیا دشمنوں کو بتایا میرا حاقہ مظلوم ہے مجبور نہیں ہے پانی کو بھیگا اتنی دیر تک عباس نے گھاٹ پہ قبضہ رکھا کہ تین دن کی سوگی ہوئی مشک تر ہو گئی پانی بھرا مشک کو سینے سے لگایا عباس واپس چلے خیمے کی تلو بڑے عباس کسی ولد الحرام نے پکار کے کہا کہ دیکھو اگر ایک قدرہ پانی حسین کے خیموں میں بہت گیا تو کوئی زندگی برن سے جنگ نہ کرنے پائے گا بھاگی ہوئی بہتیں پلٹیں تیروں کی بارے شروع ہو گئی عباس کے بدن میں تیر پیوست ہوتے رہے لیکن عمل بنین کے لائٹ لا آگے بہتا رہا کسی طرح سے پانی سکینہ تک بہتا دیں کسی طرح سے پانی سکینہ تک بہتا دیں خدا لانت کرے حکیم بن تفائل بار حضرت عباس کے دہنے بازو ببار کیا عباس کے بائیں عباسو کر کے دمین بگیرا پانیم کو دودھرے ہاتھ پہ لیا دودھرے ہاتھ پہ بہتا ہوا وہ بھی ہاتھ کر کے دمین بگیرا اب عباس نے عالم کو کندے سے لگایا ملک کے ڈاٹر سے دبایا میزے کے گھٹنوں میں دبایا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے سنیں گے آپ ایک تیر چلا حرملا کا تیر آگے مشک سکینہ پہ لگا اب عباس کے سینے میں در آیا ایک طرف سے خون دوسری طرف سے مشک سکینہ در پانی بے رہا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ اور تیر بھی آئے مشک سکینہ چھلی چھلی ہو گئی پانی بھائی گیا اب اپنے سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اب خیمے میں جا کے کیا کروں مشک سکینہ چھت گئی اب نیتے کو گھٹنے میں دبائی ہوئے ہیں جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے آپ بائٹ پہ کئی چلے جا رہے ہیں ایک چھوٹا تھا کنکر آپ کی آگ میں آگے پڑ گیا کیا کرتے ہو پورا ہاتھ آگ دکھاتا ہے کنکر کو نکالنے کے لئے ایک تیر چلا اب پاس کی آگ میں آگے پہت ہوا ہائے انہمدہ رکھے رکھے مجھے مسائب پہلے نہیں لیا آج اب باز کا بات ہمیں آج اب باز کا بات ہمیں میں اپنے سارے جانے والوں سے کہتا ہوں کوئی مرین سندگی کے دعا نہ کرے میں پہنٹے بردے مر دیا ہوں میرا بچہ یعطیم ہوتا ہے حضرت عباس کا بات ہمیں میں نے زندگی کامیاب ہوتا ہے سنی آزیدوں آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی حضرت عباس کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے محمد علی خلاصانی ذاکر تھے مجلس پڑھتے تھے مجلس سے بڑا محمد علی خلاصانی نے کہ حضرت عباس کی آنگ میں تیر لگتے ہیں لوگ بہت روئے ہیں محمد علی قزوینی محمد ابراہیم قزوینی نے بھی بہت گریا کیا سنو سینہ پیٹ کے روئے ہیں لیکن بعد میں گوشے میں بھلایا محمد علی خلاصانی کو جو ذاکر تھے کہہ سے سخت مسائب نہ پڑھا کی تھے جن کی سنت قوی نہ ہو عید اللہ کے احترام میں محمد علی خلاصانی نے کچھ نہیں کہا لیکن دل پر چھوٹ لگی محمد ابراہیم قزوینی کہتے ہیں ان کے بیٹے نے بیان کیا یہ روایت محمد ابراہیم قزوینی کہتے ہیں رات کو میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکاری وفات عشیب لائے ہیں آکے کہنے ہیں قزوینی کیا تو کربلا میں موجود تھا جو تُو نے دیکھا کہ مجھ پر کون تھے در مہار کون تھے در مہار لرز نہیں لگے کعب نہیں لگے سنیا تھی تو کعب نہیں لگے محمد ابراہیم قزوینی ہاتھ جوڑ لی آقا غلطی ہو گئی آقا غطہ ہو گئی کچھ دیر کے بعد اپنی ساری حمد کو سمیٹا کہ آقا ایک بات اور بتا دیجئے کہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اتنے طویل القامت تھے جب گھوڑے پا بیٹھتے تھے پیر دمہیم پر خطے دے جاتے تھے یہ آپ کے سر پر گھرد کیسے لگا یہ آپ کے سر پر بس پہلے اس طواب یہ بتائیے کہ یہ آپ کے سر پر گھرد کیسے لگا کہا رہے کیا پوچھتے ہو مل چھت چکی تھی میں آگے بڑھ رہا تھا بادو قلم ہو چکے تھے ایک تیر چلا میری آنکھ میں آنکھ میں لگا میری آنکھ میں آنکھ میں لگا اور یہ عذیت پیس ہوت ہو رہی تھی میں نے چاہا کہ تیر نکل جائے میرے ہاتھ کا ہاتھیں میں تیر نکلتا تو کہتے نکلتا میں نے سر کو جھٹکا دیا تیر نہ نکلا سنیں گیا یہ کہتے ہیں مولا پاس کہتے ہیں میں نے سر کو جھٹکا دیا لیکن تیر نہ نکلا آخر میں میں نے چاہا کہ تیر کو گھٹنوں میں دبا کے نکالوں میں نے تیر کو گھٹنوں میں دبایا چاہا کہ تیر کو نکالوں لیکن جس ایسا رجائی ایک لئے رجائی پرام مجھولے تیمیر میں آیا آبائی ایہا کاوز ہے ایہاں